بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورس انفوستاد یوٹیوب چینل میں خوش شامدید یورس گورنمنٹ آف پنجاب لیٹس جوپس ان پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ کی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہو محکمہ پولیس پنجاب میں سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ اور پولیس اسٹیشن اسسٹنٹ کی کافی ساری سیکڑوں کی تعداد میں اسامیہ اناؤنس کی گئی ہیں یہ اشتہار آپ اپنی سکرین پر بھی ملائزہ کر سکتے ہیں اور بعد میں ان کو مستقل کر دیا جائے گا اہلیت کی بات کریں تو سینئر اسٹیشن اسسٹنٹ کے لیے ایڈ لیمیٹ 18 سے 25 سال رکھی گئی ہے مر بھی اپلائے کر سکتے ہیں قواتین بھی اپلائے کر سکتے ہیں خوجہ سرا بھی اپلائے کر سکتی ہیں ایڈ لیمیٹ جو ہے اپر ایڈ لیمیٹ میں ایکارنڈنگ ڈو رولز ایڈ ریکولیشن گورنمنٹ آف پنجاب کے ان کے مطابق لینئنسی دی جائے گی اپر ایڈ لیمیٹ میں سکونت جو ہے پجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے اور مطلقہ زلے کا ڈومیسائل ہونا چاہیے شناختی کارڈ ہونا چاہیے تعلیم کی بات کریں تو کسی بھی منظور شدہ بورٹ سے انٹر میڈیئٹ آئی سی ایس کے ساتھ آپ کی ڈگری ہونی چاہیے اور تین سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے مطلقہ شعبے میں ہاں آپ سینئر سٹیشن اسسٹنٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اب بات کرتے ہیں پولیس سٹیشن اسسٹنٹ کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے ایڈ لیمیٹ سی میں اٹھارہ سے پچی سال مرد عورت اور خواجہ سرائے اپلائی کر سکتے ہیں سکونت پنجاب کا ڈومیسائل ہونا چاہیے مطلقہ زلے کا ڈومیسائل ہونا چاہیے شناختی کارڈ پنجاب کا ہونا چاہیے تعلیم کی بات کریں تجربے کی بات کریں پولیس سٹیشن اسسٹنٹ کی اس کے لیے منظور شدہ بورٹ سے انٹرمیڈیٹ یعنی آئی سی ایس آر کسی منظور شدہ ادارے سے کمپیوٹر سٹیفیکیٹ ایم ایس آفیس کا ہونا چاہیے ٹائپنگ سپیڈ انگلیش میں پینتیس ورڈ پر منٹ ہونی چاہیے اور پچیس ورڈ پر منٹ اردو میں ہونی چاہیے یہ تھی تعلیمی قابلیت اور الیجیبیلیٹی کرائیٹریا اب بات کرتے ہیں کہ کتنی نمبر آف میکن پوسٹ ہیں اور کس ڈسٹک کی کتنی ہے یہ آپ اپنی سکین پر دیکھ سکتے ہیں پورا ٹیبل آپ کے سامنے ہیں ٹوٹل اگر اسامیوں کی بات کریں تو پولیس سٹیشن اسسٹنٹ کی ٹوٹل اسامیہ ہیں 835 اور اگر سینئر سٹیشن اسسٹنٹ کی بات کریں تو اس کی 21 اسامیہ ہیں ٹوٹل اور زلہ وائز جو تفصیل ہے اسامیوں کی وہ آپ یہاں سے ویڈیو کو روک کے آپ دیکھ لیجئے گا ہر زلے کے سامنے نمبر آف پوسٹ لکھی ہوئی ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار بہت ہی سیمبل ہے آپ نے پنجابpolice.gov.p کے اس ویب سائٹ پر چلے جانا ہے ویب سائٹ کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں سے آپ ایک اپلیگیشن پارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو پر کریں گے اور جو required documents ہیں جن کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں فارم بھی آپ کو رکھاتا ہوں کیسے فیل کرنا ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں یہ تمام documents بما application فارم یہ آپ نے district police جو متعلقہ police line ہے district کی وہاں پر آپ نے جمع کرنے ہیں یہ document اور ساتھ میں دو ہزار روپے فیز بھی جمع کرنی ہے last date apply کرنے کی 28 28 اکتوبر 2023 28 10 2023 کوٹا بھی رکھا گیا ہے اگر حاضر service کوئی شہید ہو چکے پولیس میں جو بیٹے بیٹی apply کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی کوٹا رکھا گیا ہے اگر آدمی persons ملک سرکاری ادارے سے تعلق ہے تو انہوں سے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ بھی اچھی چیز میں نوٹ کیا ہے آپ کو typing speed بڑھانے کے بارے میں بھی یہ ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ دیا گیا کہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں ایک software ہے typing speed کا تو اس پہ آپ practice کر سکتے ہیں انگلش اور اردو اپنی typing speed بڑھا سکتے ہیں تو اب میں آپ کو لے کی چلتا ہوں اس کے application فارم کی جانب یعنی ویب سائٹ کی جانب جہاں سے آپ یہ فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پنجاب پولیس جورمنٹ آف پنجاب کی یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ نیچے آجائیں تو جوائن پنجاب پولیس پر کلک کریں گے تو یہ آپ پہ سامنے اشتہار بھی آجائے گا اور اسی کے نیچے آپ تھوڑا سا سکرال کر کے نیچے ہیں گے تو ڈاؤنلوڈ فارم کا ایک لنک آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے بٹن لے نظر آئے گا اس بٹن پر کلک کریں گے لنک پر کلک کریں گے آپ کے سامنے کچھ اس طرح سا اس طرح کا اپلیکیشن فارم اوپن ہو جائے گا یہ سیمپل سا فارم ہے اردو میں تمام ہدایات دی گئی ہیں آپ نے اس طرح سے اس کو فیل کر لینا ہے پاسپورٹ سائز تصویر لگانی ہے یہاں پر بالپوائنٹ کا استعمال کرنا ہے اور اس فارم کو آپ نے فیل انگلیش میں کرنا ہے انگلیش میں فیل کرنا ہے اسامی کا نام لکھنا ہے ڈومیسائل کا ڈسٹرک لکھنا ہے آپ کس کوٹا پر اپلائی کر رہے ہیں اوپن میرٹ پہ ہے اقلیتی کوٹا ہے قواتین کوٹا ہے معذور کوٹا ہے تو وہ آپ سیلیکٹ کر لیں اگر آپ محکمہ کی طرف سے اپلائی کر رہے ہیں تو یس کریں اور یس اگر کریں گے تو آپ کو نو سی وی پروائید کرنا ہوگا نو سی وی نو ابجیکشن سیٹیفیکٹ جو کہ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دیا جاتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہوگا اگر معذوری ہے تو یس کریں اگر نہیں ہے تو نو کنے ذاتی اندراج نام والدیت مذہب ذات جنس تعلیم موبائل نمبر دو موبائل نمبر آپ دے رہیں نیٹ ورک تببیل نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں کہ سیم نیٹ ورک اور سیم موبائل نمبر ہو رہائشی ظلہ آپ نے دینا ہے مستقل پتے کا مطلقہ تانا اور ایڈریس لکھنا ہے آج ہی پتے کا مطلقہ تانا اور ایڈریس لکھنا ہے آپ پہ شناکتی کارڈ پر یہ تمام ایڈریس لکھیں ہوتے ہیں والد کا پیشہ محکمہ لکھنا ہے مہتاری کے پیدائش ناکتی کارڈ نمبر آپ نے اپنا لکھنا ہے تعلیمی دستاویزات سیکنڈی سکورٹ سیٹیفیکیٹ ہائیر سیکنڈی سکورٹ سیٹیفیکیٹ گیجیشن جتنی بھی آپ نے اکیڈمی پولیفیکیشن کر رکھی ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پہ انٹل کرنی ہے اور آپ کا ایکسپیئنس ہے تو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں کس محکمہ میں ہیں کس پوسٹ پہ ہیں کتنا عرصہ کام کیا ہے تمام لکھتے فیل کرنے کے بعد نیچے آجائے ریفرینسز میں حوالہ جاہاں دو کسی ایسے بندوں کے نام کسی ریلیٹیوز کے نام اپنے یہاں پر ان کی ڈیٹیل درچ کرنی ہے جن سے آپ کے بارے میں تصدیق کی جا سکے آپ کے کردار کے بارے میں پوچھا جا سکے یہ نیچے آتا ہے جی صاحب کا ملازمت کی تفصیل اگر یہ آپ ملازم پیشنا ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں اگر وائز اس کو خالی چھوڑ دیں نیچے چلتے ہیں حاضر سروس اگر آپ کے فادر یا مدر پولیس پولیس ڈیپارٹنٹ میں حاضر سروس ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس کی یہاں پر تفصیل آپ درچ کر دیں اگر آپ یہ تفصیل درچ کریں گے اور آپ اپلیکیبل ہیں تو آپ کو ایڈیشنل مارس دیے جائیں گے ٹھیک ہے جی اور نیچے یہاں پر آجا جی یہ تمام وہ ڈاکومنٹس دیے گیا ہیں جو کہ آپ نے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر فارم پر آپ نے لگانی ہے ایک تصویر آپ نے درخواست فارم پر اور تین تصاویر نیچے جو رول نمبر سلیپ ہے اب یہ نیچے سکرول کریں گے تو رول نمبر سلیپ آپ کو دکھائی دے گی وہاں پر لگنے ہیں تو تو ٹوٹل چار تصاویر اور اس کو آپ نے چیک کر دینا ہے ٹک کر دینا ہے ٹھیک اس کھانے کو جو جو ڈاکومنٹس آپ لگائیں گے وہ آپ نے یہ تمام کھانے ٹک کرنے ہیں شناکتی کارٹ کی تصویر شدہ کافی اٹیسٹڈ کافی اکسی ایسی وہ لگانی ہے ٹک کرنی ہے ڈومیسیل کی کافی لگانی ہے ٹک کرنی ہے تستعلیمی اثنات کی طرح جتنی بھی آپ کے پاس ایڈوکیشنل سیٹیفیکیٹ ہیں میٹرکی ڈگری ہے انٹر میڈیئر کی ڈگری ہے جو بھی ٹرانسکرپٹ ہیں ڈیٹیل جو مارک شیٹس ہیں وہ تمام اٹیسٹڈ کر کے اٹیسٹڈ یہاں پر ٹک کر رہی ہیں اور اگر آپ کے ایکسپیرینس سیٹیفیکیٹ ہے تو وہ ٹک کرنے ہیں نو سی لگائی ہے یہ تمام ڈاپومیٹ آپ نے معذوری کا سی لگانا ہے ٹک کرنا ہے پولیس میں اگر آپ کے فادر آزر سروس ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں تو اس کی سرونگ آپ سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے یا پینشن ہوگ ہوتی ہے ریٹائر پلیس کی بلاز نافی سبیت وہ آپ نے ٹک کرنی ہے یہاں پہ لگانی ہے یہ تمام ڈاپومیٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں اور ایک اور چیز آپ نے حلف نامہ بھی سٹانپ پیپر پر یہ حلف نامہ بھی پرینٹ کروانا ہے ٹک ہے اور یہ بھی جمع کروانا ہوگا ہے اپی ڈیویٹ کہ آپ کسی بھی تقریبی کروائے یا آپ پہ کوئی کیس نہیں ہے کسی کوئی ایف آئی آر آپ کے اگرن نہیں ڈر رہی ہے کسی کیس میں ملابس تو نہیں ہے تو یہ آپ نے دینی ہے کہ میں نہیں ملابس تو یہ اپنے اپنے اپی ڈیویٹ بھی اس کے ساتھ جمع کروانا ہے دو ہزار روپے کے ساتھ کسی اپنے جو مطلقہ ڈسٹرک پولیس لائن ہے وہاں پہ آپ نے یہ جمع کرنے ہیں ڈاکومنٹس یہ تین قسم کی یہ کافی ہیں ہیں رول نوبر سلک کی ایک آفیس کافی ہے اور ایک دو آفیس کافی ہیں اور ایک کینڈیڈیٹس کافی ہیں تو جب آپ جمع کریں گے تو یہ آپ سے ڈاکومنٹس پیس لے کے آپ کو یہ امیدوار کی کافی دے دی جائے گی ڈسٹرک پولیس لائن میں جہاں پر آپ جمع کروائیں گے اور اس کے آپ کی تصویر بھی لگی ہوں گی تو اس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے خود کو آگاہ رکھنا ہے جتنی بھی انفارمیشن ہوگی وہ زلی پولیس کی جو پولیس لائن ہے مطلقہ زلے کی وہاں پر آپ کو تمام معلومات فرام کی جائیں گی ٹھیک ہے جی تو اس دیئے کا اپلائی کرنے کا طریقہ کا تمام تر معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گا پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں جیگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ممارا چینل انفوزت اور سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ